اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں حشام الائی زہیر اہل حدیث کے عالم دین ہے اور تاریک لبک پاکستان کے حق میں وہ بڑے ہی بیان دیتے ہیں بابا جی کے بارے میں اور امیر موضوع علامہ سعید حسین علی صاحب کے بارے میں بڑے ہی پیارے وہ جملے استعمال کرتے ہیں وہ جب تاریک لبک پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو ان کا بیان ہمیں ہمیشہ سننے کو ملے کہ تاریک لبک پاکستان کے حق میں وہ اپنا بیان دیتے ہیں تو ان کا ایک شرپسند اناثر لوگوں نے ان کا کلپ کارڈ کے اس کو ایڈیٹ کر کے اور سوچل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے جب اس کلپ کو سنا گیا تو سننے میں ایسے لگ رہا تھا کہ تاریک لبک پاکستان کو وہ برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو شہر پسند اناثر کہہ رہے ہیں یہ تو تحریک لبک پاکستان کے حق میں بیان دیتے تھے تو اب کیا ہوا کہ یہ تحریک لبک پاکستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں تو یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے ابھی میں وہ ویڈیو دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ منافقوں نے کس طرح کی یہ چال چلی ہے شہر پسند اناثر جو کے اب معاملہ یہ ہے کہ شامل آئی زہیر بیان کر رہے تھے اور ان کی ایک مسجد ہے وہ سنیوں کی مسجد ہے یا وہابیوں کی مسجد ہے اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے لیکن وہ بیچ سال سے اس کا مقدمہ چڑ رہے ہیں اہل عدیس فیلال وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں اور جو مخالفین ہیں وہ وہاں پر ان کو نماز اداعات نہیں کرنے دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لبک سے تلق ہے یعنی کہ ہم تحریک لبک پاکستان کے ذمہ دران کارکنان ہیں ہشاملہ زہیر کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک لبک پاکستان کی قیادت سے پوچھا کیا آپ کا ان کے ساتھ تلق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ تلق کوئی نہیں ہے یہ لبیک والے نہیں ہیں ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ہمارے کارکنان ایسا کام نہیں کرتے پھر اس پر ہشاملہ زہیر نے کہا کہ یہ تو دس بارہ لوگ شرپسند اناثر ہے جو تحریک لبک پاکستان کا نام استعمال کر کے اور یہ ایسے کام کر رہے ہیں اور جب پولیس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کریں تو پولیس اس لیے ڈر جاتی ہے کہ یہ لبیک والے ہیں حالانکہ ان کی قیادت کہہ رہی ہے تحریک لبیک کی کہ یہ ہمارے کارکنان نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے لیکن پولیس اس لیے ڈر جاتی ہے اور جی یہ لبیک والے ہیں ان کا ایک ایمج بڑا خراب ہے یہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں اور جس طرح سیار کورٹ کے اندر ایک منجر کو جلایا گیا تھا آپ کو واقعہ یاد ہوگا لگ جائے تو لوگ سمجھے کہ شاید یہ لبیک والے ہیں تو اس وقت بھی امیر محترم علامہ سعید حسین ریزی صاحب نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ تلق کوئی نہیں ہے جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ان کو فل فور سزا دی جائے تو شاملہ زہیر نے اس طرح کے جملے کہے اور پھر امیر محترم علامہ سعید حسین ریزی صاحب کے بارے میں یہی کہا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ تلق کوئی نہیں ہے تو پلیس ان کو گرفتار کریں نہ کہ درے کبھی یہ لبیک والے ہیں لبیک والے خود کہہ رہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تلق نہیں ہے ابھی میں وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے وہ ویڈیو سامنے رکھوں گا جس کی ایڈٹنگ کی گئی ہے پھر جو اصلی بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جب آپ سنیں گے تو حقیقت خود ہی کھڑ کر آپ کے سامنے آ جائے گی ہو سکتا ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو اور آپ کے اندر یہ سوال اٹھا ہو تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جوا مل جائے گا اور وہ کہتے ہیں ہمارا تحریک لبیک سے تلق ہے جب وہ یہ کہتے ہیں تو پولیس افسران گبر آ جاتے ہیں اور یار یہ تو تھانوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور یار یہ تو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں اور یار انہوں نے تو سیال کورٹ کے منیجر کو آگ لگا دی اور یار انہوں نے تو جیلی تو ہی نے قرآن کا پرچا کر آگے فلاں مولوی کو جلا دیا تو کیا آپ ان شر پسندوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ ان شر پسندوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں آپ نے ان لوگوں کے شر اور فتنے سے لوگوں کو بچانا ہی ان کے ساتھ کھڑے ہونا اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے بریلوی اور دیوبندی یہ حتم نبوت کا قادو دفاع صحابہ کا قادو میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے بھی یہ جو چند شر پسند ہیں یہ اپنے آپ کو اور مجھے تحریک لبیک کے وہاں کے اہدے دار اور ذمہ دار نے کہا ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا تحریک لبیک سے تعلق ہے جب وہ یہ کہتے ہیں تو پولیس افسران کبھر آ جاتے ہیں اور یار یہ تو تھانوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور یار یہ تو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں اور یار انہوں نے تو سیال کورٹ کے منیجر کو آگ لگا دی تو ہی نے قرآن کا پرچا کر آکے فلاں مولوی کو جلا دیا تو کیا آپ ان شر پسندوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ ان شر پسندوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں آپ نے ان لوگوں کے شر اور فتنے سے لوگوں کو بچانا ہی ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور سعید ریدوی صاحب کو بھی چاہیے اعلانیہ طور پر اور وہ پہلے ہی برات کا اظہار کر چکے ہیں